جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو چار چیزوں کی توفیق عطا فرما دی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے چار نعمتوں سے نوازے کام یا چار باتیں اس کے بدلے میں یقینی طور پر بندے کو مل جائیں گی پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس میں فرمائے گا حضور نے استدلال فرمایا قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا میں تمہیں یاد رکھوں گا میں تمہیں اس کی جزا دوں گا میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا میرے دوستوں ترہا تصور کریں کہ ہمیں پتا چلے کہ آج وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہمارا ذکر خیر ہو رہا تھا یا گورنر صاحب کی موجودگی میں ہمارا ذکر خیر وہاں پہ ہو رہا تھا تو ہمارے دل کی قیفیت کیا ہوتی ہے ہمارے قدم زمین پر نہیں ٹکتے کہ ہم اتنے معزز ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر ہوتا ہے اس سے بڑھ کے عزاز کیا ہو سکتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس بندے کو دعا کی توفیق مل گئی نا جی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا اس لیے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم میرے بندوں تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کرو گا تو بندے کا کام منگتے کا کام سوالی کا کام مانگنا ہے جب اسے مانگنے کا موقع مل جائے پھر یقین رکھے کہ مالک نے میری دعا قبول کر لیا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا مانگنے والا سوالی جب بھی مجھ سے مانگتا ہے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا فرماتا ہوں تو ہم اپنے رب سے مانگیں اور مانگتے رہیں جب مانگنے کی توفیق مل گئی تو یقین رکھیں کہ پھر ہماری دعا قبول ہو گئی باقی دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو مانگے اسے اسی وقت مل جائے دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی اس ذرخواست کو قبول کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اب عطا فرمائے بعد میں عطا فرمائے یا اسے آخرت میں اس کا بدل عطا فرما دے یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت اس سے دور کر دے لیکن دعا قبول ہو گئی ہے حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس بندے کو اللہ کا شکر کرنے کی توفیق مل گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اضافہ اس پر ہونا یقینی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور بضرور زیادہ اطاف فرماؤں گا تو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل گئی تو نعمتوں میں اضافہ یقینی یہ بات میرے آقا نے فرمائی میرے آقا نے چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی توفیق نصیب ہو گئی اس نے اللہ سے معافی مانگ لی تو اس کو معاف کر دیا جانا یقینی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات ذکر فرمائی ہے استغفرو ربکم انہو کان غفارا لوگو تم اپنے رب سے مانگو وہ بڑا بخشنے والا ہے تو جب بندے اللہ کی بارگاہ میں اپنے حصے کا کام کر لیتے ہیں سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اس سے غفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ بخشش والا معاملہ فرماتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں ہم اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہیں ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں اور ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اللہ کریم مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے